ہمارے ہاں کسی بھی معاملے میں اپنا جو اظہار رائے ہے اس کو لوگ کسی بھی لفظ میں کسی طرح کے پیرائے میں بیان کر دینے میں سمجھتے ہیں کہ یہ احقاق حق ہے مثال کے طور پر مجھے ایک بندہ پسند نہیں ہے یا وہ میرا ہم خیال نہیں ہے یا میرا ہم فکر نہیں ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میں اسے گالیاں دوں تو حدیث میں ہے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں وہ حضور کی خدمت اقدس میں بیٹھی تھی تو ایک صاحب نے اجازت طلب کی حضور نے انہیں اجازت دے دی لیکن ان کے بارے میں کوئی الفاظ فرمائے یعنی ناپسندیدی کا اظہار فرمایا پھر وہ آئے اور حضور نے ان کے لئے بڑی کشادگی کا اظہار فرمایا اور چہر مبارک سے کوئی ایسا تاثر نہیں تھا ناراضگی کا لیکن وہ صاحب جیسے ہی گئے تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ عرض گزار ہوئی کہ حضور جب وہ آیا تھا تو آپ اس کے بارے میں کوئی ایسی بات فرما رہے تھے کہ گویا آپ اسے ناپسند فرماتے ہیں لیکن جب وہ آ گیا تو پھر آپ نے اس کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھا اب یہ بات ان لوگوں کے لئے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے جو دل میں ہوتا ہے وہی باہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو کوئی شخص صاف گو نہیں ہو سکتا نا تو حضور ارشاد فرماتے ہیں حضرت ام المومنین کو کہ اے عائشہ تو نے مجھے کب فہش گو پایا ہے کہ میں ایسے کلام کروں یعنی ایسا کلام جو اخلاقیات پر مشتمل نہ ہو وہ میں نہیں کرتا تو حضور نے ناپسندیدگی کے باوجود بھی عزت کی تو ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہم اپنی رائے کو حتمی سمجھتے ہیں اسے ہی قرآن اسے ہی حدیث اور اسی پر ارتداد اور کفر اور فسق کے سارے فتوے جاری کر دیتے ہیں حالانکہ عام لوگوں کے پاس یہ آثارٹی ہوتی ہی نہیں کہ وہ کسی کے کفر اور بیداد کا شرک کا یا ایسی چیزوں کا اس پر فتوہ جاری کریں تو اس لئے اگر آپ کو کوئی شخص ناپسند ہے آپ اسے اجتناب کر لیں آپ اسے نہ ملیں لیکن آپ برسر مجلس کسی کو گالی دیں گے یا کسی کے ساتھ بدکلامی کریں گے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے خلاف ہے حضور علیہ السلام نے یہود و نصارہ کے ساتھ بھی معاہدے کیے ہیں ان کے ساتھ بھی معاملات ہوئے ہیں لیکن حضور علیہ السلام نے کبھی زبان مبارک سے کوئی سخت کلمہ ارشاد نہیں فرمایا جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا چہرے مبارک پر زخم آیا اور اس کے باوجود حضور سے ارز کیا گیا کہ حضور ان کے لئے بدعا فرمائیں تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی لم ابعث لعانا میں لانت بیجنے کے لئے اور بدعاوں کے لئے نہیں آیا میں تو رحمت بن کے آیا ہوں تو جہاں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں وہاں ان کی سیرتِ طیبہ کو کیوں نہیں اپناتے ہیں تو یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا دھو دھو جہاں ہماری مرضی کی بات ہو وہاں ہم سارے دین کا ٹھکے دار بن جاتے ہیں اور جہاں ہماری خواہشِ نفس کی بات ہو جہاں ہماری انانیت کا مسئلہ ہو ہمارے تشخص کا مسئلہ ہو وہاں ہم اسے غیرتِ دینی کا نام دے دیتے ہیں بدتمیزی کو غیرتِ دینی نہیں کہا جا سکتا غیرتِ دینی یہ ہے کہ آپ دین پر کاربند رہیں دین پر عمل پیرا رہیں لیکن کلام کرنے میں احتیاط برتے ہیں اسی طرح جس طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے لطلق قرآنِ قریم میں ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَتِم مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيزَ محبوب یہ اللہ کی آپ پر رحمت ہے کہ آپ لوگوں سے نرمی سے بات کرتے ہیں اگر آپ سختی کے ساتھ بات کرنے والے ہوتے تو آپ کے گرد آپ کے اصحاب جمع نہ ہوتے بلکہ یہ چھوڑ جاتے اب آپ بتائیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پیمانہ ہے تو میرے اور آپ کے لیے کوئی اور بات ہوگی یقیناً حضور کا عصوہ حسنہ ہمارے لیے کامل نمونہ ہے ہمیں دین کے اور دنیا کے تمام معاملات میں ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے